کیا کر رہا ہے یہ گاڑی ہے فور سیل ہے ہونڈا سیٹی 2011 موڈل ہے شہزاد بھئی آپ ایسے تو میرے ہاتھ نہیں آرہے ایسے بتا دیں کہ اس گاڑی کا آپ نے کیا کیا ہے گاڑی لگی تھی ہلکی سے یہ جگہ نا تو پھر ہم نے یہاں تک اس کو جہنا وہ پینٹ کر دی ہے یہ آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں بیک سائٹ سے اور انقریب یہ تیار ہو جائے گی السلام علیکم ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید آج میں اپنی گاڑی کی علیمنٹ کروانے آٹو مارکیٹ آیا تھا لیکن علیمنٹ کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ میرا جو دوست ہے شہزاد اس نے کہا جی گاڑی بالکل ٹھیک ہے کوئی ضرورت نہیں ہے تو ساتھ ہی ساتھ آج میں اپنے دوست کے ورک شاپ کا بھی بیزٹ کرواتا ہوں پہلے میں شہزاد سے ملواتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو ان کی ورک شاپ دکھاؤں گا بھائی جن شہزاد نام ہے میرا ہم دارڈوز کے نام سے ورک شاپ ہے میری اور یہاں پہ ہم نے پارٹس وغیرہ بھی رکھے ہوئے ہیں اور ہم لوگ جو ہیں نا مہران سے لے کر آڈی بی ایم ڈو بلی مرشاڈیز تک کام کرتے ہیں یہ جو ورک شاپ ہے ٹیپو ستاد کی ورک شاپ ہے یہاں پہ یہ پینٹ اور یہ ٹینٹنگ پینٹنگ کا کام کرتے ہیں تو یہ گاڑی ہے فور سیل ہے ہونڈا سیٹی 2011 موڈل ہے الواریمز اس پہ ہونڈا سیوک کے لگے ہوئے ہیں باقی بلیک انٹیریئر کے ساتھ میں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں بلیک انٹیریئر ہے اور گاڑی جو ہے وہ شہزاد بھائی اس کو دوبارہ سے سائیڈنس کی فریش کروا رہے ہیں باقی جب یہ گاڑی تیار ہو جائے گی تو اس کی ایک اور میں ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا اور ساتھ ہی میں ان کا نمبر بھی ڈال دیتا ہوں تاکہ اگر کوئی ان سے رابطہ کرنا چاہے گاڑی کے بارے میں تو رابطہ کر سکے اچھے ساتھ بھائی بمپر جو ہے یہ فرنٹ آپ نے چینج کروایا ہے جی بلکل ہم نے فرنٹ بمپر اس کا چینج کروایا ہے ٹھیک ہے کہ وہ اپرانہ بمپر پرٹانہ بہت دور تھا ٹھیک ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو ریپیر تباتے ہو اس پہ دوبارہ پٹینے لگتی ساری ہم نے اس لیے اس کو چینج کروایا ہے صحیح ہے جی فاغ لائٹس وغیرہ پہلے سے انسٹال ہیں ٹھیک ہے ہندرویڈ پینل اور جو بیک کیمرہ ہے وہ اس میں لگا ہوا ہے یہ سٹی آوے 2011 مارڈل بلیک انڈیر کے ساتھ بلیک انڈیر کے ساتھ بلکل ایسے ہی ہے اللائرم ہونڈا سٹی کے لیے اللائرم ہونڈا سٹی کے لیے یہ ہم نے شوکیہ طور پر لگوایا ہے اور پیچھے یہ دیکھیں ہم نے اس پیلر بھی اس پر جونا شوکیہ لگوایا ہے یہ دیکھیں یہ پینٹ کے لیے جو ہنا ریڈی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ تعالی دو تین دن میں یہ پینٹ ہو جائے گی اور اگر کچھ بھائی کی یہ سوال کریں گے کہ یہ گاڑی ایکسیڈنٹ تھی تو یہ آپ لوہر چیک کر لیں کہ یہ جو ہنا ایکسیڈنٹ نہیں تھی جنمن بائٹ اسطر ہے اس میں موجود ہے اور یہ بھی دیکھ لیں کہ جنمن بائٹ اسطر جو ہوتا ہے وہ جنمن گاڑی کے نیچے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ گاڑی کتنا چلی ہوئی ہے یہ سر ایک لاکھ چاریس ہیار کلومیٹر چلی ہوئی ہے ایک لاکھ چاریس ہیار کلومیٹر ٹھیک ہے تو بیچنے کا بھی کوئی ہے سین آپ کا ہاں انشاءاللہ اس کو تیار کریں گے پراپر ٹھیک ہے اور پھر انشاءاللہ دیکھیں گے اگر کوئی اچھے پرائز مل رہی تو پھر اس کو سیل کرتا ہوں اس کے انجن کی کنڈیشن میں دکھاؤں ہوں آپ کو یہ چیک کریں جو گاڑیاں یوز ہوتی ہیں زیادہ تو ان کے گریپ اگرہ جو یہ چیزیں ہیں یہ اتنی کمزور ہو جاتی ہیں اور یہ ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں اور خراب ہو جاتی ہیں تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی گریلو استعمال میں رہی ہے اور اچھے استعمال میں رہی ہے دوسری چیز یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیل ہے جب انجن کھلتا ہے تو یہ سیل نگل جاتے ہیں یہاں پھر دوبارہ سے سیلیکون بھری جاتی ہے یہ جنون سیلر جو ہوتا ہے یہ ہمارے پاکستان میں اویلیبل نہیں ہوتا کمپنی کے پاس بھی نہیں ہوتا اور یہ دیکھیں یہ ان کے اوپر پینٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوریجنل ہے یہ چیزیں ابھی تک کسی نے اوپن نہیں کیے یہ شہزاد بھائی کے پاس آلٹو آئی تھی VXR تو شہزاد بھائی اس کا کیا کام تھا اس کا کام یہاں سے گاڑی لگی تھی کسی یہ جگہ نا تو پھر ہم نے یہاں تک اس کو پینٹ کر دی ہے تاکہ یہ کلیر ہو جائے پہلے اس کی ڈنٹنگ کروائی ہے پہلے اس کی ڈنٹنگ کروائی ہے پہلے اس کی ڈنٹنگ کروائی ہے اور بلیڈ بغیرہ نہیں مروائیا کہ زیادہ پینٹ خراب نہ ہو بس اتنی سی جگہ تھی اور ہم نے صرف اتنا ہی پینٹ ہمارے باقی سارا یہ اوریجنل ہے مطلب بڑی فائن پینٹ ہوا ہے پتہ نہیں لگ رہا دیکھنے میں یہ آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں بیک سائٹ سے اور انکریب یہ تیار ہو جائے گی پھر میں اس کی ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج میں نے اس کی الیمنٹ کروانی تھی لیکن الیمنٹ اس کو چیک کروائی ہے وہ کہہ رہے کہ الیمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے گاڑی کو گاڑی بلکل ٹھیک ہے مجھے شک تھا کہ الیمنٹ تھوڑی سی آؤٹ ہے لیکن ایسا کوئی سین نہیں ہے تو آج میں وزٹ کرواؤں گا آپ کو شہزاد بھائی کی ورکشاپ اور ابھی ہم ان کی ورکشاپ کی طرف جا رہے ہیں میں اپنی آلٹوں میں ہوں اور شہزاد بھائی کسٹمر کی آلٹوں میں یہ آئی ٹین 3 ورکشاپ ہے آٹو مارکیٹ یہاں پہ کافی ساری ورکشاپ ہیں ڈینٹنگ پینٹنگ اور ہر قسم کا کام یہاں پہ ہوتا ہے ابھی چلتے ہیں اور میں دکھاتا ہوں آپ کو شہزاد بھائی کی ورکشاپ یہ ہے شہزاد بھائی کی ورکشاپ آئی ٹین 3 آٹو مارکیٹ میں ہمد آٹوز کے نام سے اور اس ٹائم ان کے پاس تین گاڑی کھڑیویں ایک ٹائیوو ہے اور دو بلینوں کھڑیویں تو بھی شہزاد بھائی سے ہم پوچھیں گے کہ کس کا کیا کام کر رہے ہیں باقی میں ان کی ورکشاپ اندر سے دکھاتا ہوں آپ کو یہ سامنے ان کی ہاف ورکشاپ ہے اور ہاف شاپ میں انہوں نے اپنا آفیس رکھا ہوئے ان کے پاس آئیل وغیرہ اور گاڑی کے کافی سارے پارٹس بھی مل جاتے ہیں یہ بیک سائیڈ کی ان کی ورکشاپ کا سین ہے اگر آپ کو بھی اپنی گاڑی کا کوئی کام وغیرہ ہو میکینیکلی یا ڈینٹنگ پینٹنگ کا تو بلا تکلف یہاں پہ آ سکتے ہیں ان کا نمبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا یہ ایک ڈائیوو کھڑی بھی ہے ان کے پاس اور اس گاڑی کے ساتھ بڑی یادیں وابستہ ہیں کیونکہ ہمارے پاس ہماری تیسری جو گاڑی تھی وہ یہی ڈائیوو تھی بڑی مزیدار گاڑی تھی لیکن پیٹرول چٹرول صحیح دبا کے کھاتی تھی اس کے ساتھ کھڑی ہوئے بلینوں اور اس کی شیئر ٹیوننگ ہو رہی ہے شیزاد بھائی آپ ایسے تو میرے ہاتھ نہیں آرہے ایسے بتا دیں کہ اس گاڑی کا آپ نے کیا کیا ہے یہ سر ہم لوگ اس کا آئل چینج کر رہے ہیں مسنگ کر رہی ہے وہ ہم نے دیکھنا کیوں کر رہے ہیں پہلے ہم اس کا آئل اور آئل فلٹر اور ایر فلٹر ہم ریپلیس کر رہے ہیں کیونکہ ٹائم لیمٹ آئل کی ٹائم پورا ہو گیا تھا اور میلج بھی اس کی پوری ہو گئی تھی تو نیکسٹ ہم نے اس کو سٹارٹ کر کے آئل ڈال کے چیک کرنا ہے کہ اس کے اندر مسنگ جو ہے وہ کس چیز کی آ رہی ہے اچھا یہ جو آپ بلینوں دیکھ رہے ہیں اس کی شیزاد بھائی نے ٹیوننگ کی ہے آئل چینج کی ہے اور شیزاد بھائی کیا مسئلہ تھا مسنگ کر رہی تھی ٹھیک ہے تو وہ مسئلہ حال ہو گیا ٹھیک ہے تو مطلب ٹیوننگ میں مسئلہ حال ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ جو ڈائی وو کھڑی ہے آپ کے پاس اس کے اپنے دونوں ٹائر اتارے میں ہیں فرنٹ والے تو اس کا کیا مسئلہ تھا اس کی شاک مانٹنگ چینج کرنے اور ایکسل جو ہیں وہ آواز کر رہے تھے ٹھیک ہے ایکسل کٹیں جو ہیں اس کی چینج ہو نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا بھی آئل چینج ٹیننگ اور سیٹنگ ہوگا رہا ہے کمپلیٹلی مطلب آپ کی ورک شاپ پہ میکینیکل ورک اور اس کے علاوہ الیکٹریکل ورک ڈینڈنگ بینڈنگ مطلب ہر چیز کی ساولت ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے جی شیزاد بھائی کی ورک شاپ اور یہ ورک شاپ کے آس پاس کا ایریا ہے ساری کی ساری ورک شاپس ہیں سائٹ پہ کیا کر رہا ہے بڑکیاں ڈونڈ رہا ہے پھر اچھا جی یہ شیزاد بھائی کے ایک بڑے جس کو کہتے ہیں نا ہونہار شاگرد ہیں کیا کرتے تم ایسے ڈینٹنگ کرتے ہو تو یہ تھی جی شیزاد کی ورک شاپ اور یہاں سے بھی آپ کو وقتن فاوقتن ویڈیوز ملتی رہیں گی تو اب ہم نے شیزاد بھائی سے اجازت لے لی ہے اور ہم نکلتے ہیں گھر کی طرف اور یہیں پہ ویڈیو کو اینڈ بھی کرتے ہیں تو آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی